مجھے یہ بتائیے سر کہ موسن نقوی صاحب جو دو اہم ترین عودے ان کے پاس ہیں اس سے پہلے بھی ان کو نگران وزیرالہ بنایا گیا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے اوپر ڈیویٹ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں اگر انتظامیہ کا کوئی فیلئر ہوا ہے تو وہ فیلئر اس وقت ہوا ہے جو نو مہی کا فیلئر تھا جسے روکا جا سکتا تھا کیونکہ حکومت کے پاس ریاستی اور حکومتی بہت بڑی طاقت ہے اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس قسم کے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ملک کے خلاف ہیں یہ لائن آرڈر سیچویشن ہے تو حکومت اس کو سختی سے نمٹتی ہے لیکن وہاں پہ موسن نقوی کا ایک بہت بڑا فیلئر آیا جس کو ہر لیول پر ہر آدم مانتا ہے حکومت مانے یا نہ مانے ایک بات ہے لیکن اب جو یہ دو عوضے دیئے ہیں جہاں ان کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے سر اور کرکٹ تباہ ہو رہی ہے اور وزارت داخلہ بھی اب ایک ایسا شخص جو فل ٹائم جس نے بارہ کرکٹ کی ٹیموں سے جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے ان کے ساتھ انگیج ہوگا وہ آئی سی سی کے ساتھ انگیج ہوگا وہ اہم ترین میٹنگ باہر کرے گا آنا جانا لگا رہے گا وہ پاکستان کے انٹرنل جو اس وقت کئی قسم کی دہشت گردی ہے کراچی دیکھ لیں خود اسلام آباد دیکھ لیں خود اس وقت آپ کے پی کے دیکھ لیں شہید ہو رہے ہیں تو وزارت داخلہ میں آپ کام کر چکے ہیں یہ فل ٹائم جوب ہے تو دو فل ٹائم جوب محسن نقوی صاحب کے پاس ہے اور لوگ وزیراعظم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس ایسی گیدر سنگی ہے کیا ایسی ان کے پاس صلاحیت ہے جو پی ایم ایل این کے اور یا ان کے تحادی اور لوگوں کے پاس نہیں ہے جو ان عودوں کے اوپر آ سکیں جی سر دیکھیں معلوم آپ کو بھی ہے معلوم جو لوگ سوال کرتے ہیں ان کو بھی ہے معاملہ یہ ہے کہ وہ جس طرح سے ایک عابت ہے کہ آل آری کول بٹسا مار مو ری کول تو اس کے اوپر زیادہ بات جو ہے وہ کرنی مناسب نہیں ہے وزیراعظم اس بارے میں مناسب فیصلہ کر سکتے ہیں یا محسن نقوی صاحب خود اس چیز کے اوپر غور کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ دونوں جاب جو ہیں یہ فول ٹائم نہیں یہ فول ٹائم سے بھی ہے زیادہ جو ہے وہ فول ٹائم جاب ہیں اور کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ دونوں جگہ پہ رہ کے جو ہے وہ انصاف کر سکیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے